مکھے منجری ہیون سورین کے ویدھان سبا شویتر برہٹ کے سندر پہاڑی اور اس کے پاس کے علاقوں میں ان دنوں پہاڑیا سمودائے کی لوگوں اور معصوم بچوں پر ملیریا کہہ ڈھا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں ملیریا کی وجہ سے یہاں بچوں کی موت ہو چکی ہے اور بچے بیماری سے بھی لڑ رہے ہیں اگیاپ بیماری سے موت کی خبر وائرل ہونے کے بعد پرشاستن بھی حرکت میں آیا سواسے ویبھاگ کے سہیوگ سے ملیریا پربھاویت گاؤں میں روگ کی روک تھام اور بچار کی دشوہ میں کام شروع کیا گیا اس بیچ ماملے نے سیاسی کروٹ بھی لے لی ہے پچھلے چار دنوں میں کئی بڑے نیتہ علاقی کا دورہ کر چکے ہیں بی جی پی نے تو ماملے کو لے کر راجی سرکار پر ہی نشانہ سادھا ہے گڑڈہ پاکڑ میں ملیریا کا پرکو کئی گاؤں میں بیماری ڈھا رہی کہہر ابھی تک دس سے زیادہ بچوں کی موت کئی لوگ بیمار شروع ہو گیا علاج گڑڈہ اور پاکڑ کے کئی پرکھنڈوں میں ان دنوں ملیریا نے کوہرام مچا رکھا ہے سندر پہاڑی پرکھنڈ مکھی منتری ہمنت سورین کے ویدھانسوا کشتر برہیٹ کے انترگت آتا ہے سندر پہاڑی بلوک کے چھے گاؤں کو ملیریا نے اپنے کبجے میں لے لیا ہے اس بیماری سے ایک ہپتے میں یہاں سات بچے کی موت ہو چکی ہے وہیں ان گاؤں میں سو سے زیادہ بچے بیمار ہیں سبھی بچے پہاڑیا آدم جنجاتی سمودائے گئے وہیں پاکڑ کے جور ڈیہا پنچائت کے بڑا کٹلو گاؤں نے پچھلے ایک سپتہ میں پانچ بچوں کی اجیات بیماری سے موت کا ماملہ سامنے آیا ہے ایک ساتھ اتنی تعداد میں بچوں کی موت سے سواست مہکمے میں ہر کمپ مچ گیا ہے اور اس کی شکایت ملنے کے بعد سواست ویبھا کی تیم پربابیت گاؤں میں پہنچ کر حالات سے نپٹنے میں جوٹی ہے گاؤں میں کیمپ لگا کر سبھی کی جانچ ہو رہی ہے ساتھی بیمار لوگوں کا علاج بھی کیا جا رہا ہے جن لوگوں کا ملتی ہو آیا ہے ان کا بھی پوشتی نہیں ہو آیا ہے میڈیکل ٹیم کا گھٹن ہوگا اس کے بعد ان کا پوشتی کیا جائے گا کیا وجہ ہے ان کی ملتی کا جانچ میں اب تک سات پیسنٹ کا پوزیٹیو آیا ملے دیا وہیں زلہ پرشاسن کے ادھیکاری بھی گاؤں کا دورہ کر رہے ہیں گاؤں کے لوگوں سے ملاقات کر سواست سممندھی جانکاری لے رہے ہیں سبھی لوگوں کو ملیریا کی جانچ کرانے کو لے کر جاگروک کیا جا رہا ہے ہم نے اس میں جو ہے وہ چاروں چار لوگ ہیں اٹھارہ تاریت سے جو ہم لوگ مونیٹر کر رہے ہیں تو اٹھارہ تاریت سے ابھی تک چار وچوں کی بڑھتی ہوئی ہے جو کی انہی پہڑیا سمدھائے کے لوگ ہیں اس کی اگزیکٹ بھی مانے ریپورٹ بنائی ہے موائیسی کے تو دیکاری طور پر اس کی سانتھیا کے بارے میں اور پھروں ایج گروپ کے بارے میں وہ آپ کو ہم لوگ چاہتا ہے ہر گھر 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 سروے کر آ رہی ہیں اور یہاں پر ہیسو ملیویا کے آپ کا ہیسو جس کو لوگوں لوکل لنگوئیز میں بولتے ہیں دیما کا بکھار جو بولتے ہیں اس میں ہیسو اس کا کیسز کا بھی زیادہ دیکھنے کی ملے گا یہاں پر ہیسو دیس چھوڑیس تاریت کے کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آر ٹھٹی کیسز کیسز آئے ہیں پوجیٹیو آئے ہیں آر بھی ہیسو پانچ سے کیسز پوجیٹیو آئے ہیں ایک طرف لوگوں کی جان بچانے کی زدو زہد چل رہی ہے تو دوسری طرف اسے لے کر سیاسی بسات بجھ گئی ہے جن علاقوں میں ملیریا کا پرکوب پھیلا ہے مکی منتری ہیمنت سورین یہاں کے ستھانی بیدھائک ہیں اور پورے راجی کے اکماتر جھارکھن مکتی مورچہ کے سانسد ویجائے حازدہ یہاں سے ایم پی ہیں ایسے میں بیماری کی خبر پھیلتے ہی کئی نیتاؤں کا علاقے کا دورہ شروع ہو گیا گڑڈہ سانسد نشکانت دوبے نے آدھیکاریوں کے ساتھ پہاڑوں پر بسے گاؤں تلے پاڑا اور سندری جول جیسے سدور گاؤں کا دورہ کیا وہاں کی اسطحیتی دیکھنے کے بعد انہوں نے سیدھے سیدھے اسثانی ویدھائک اور سانسد کو استیفہ دینے کی سلاح دے ڈائے جس کو کی آدم جنجاتی آپ کہتے ہیں پی جی ٹی وی پیمیٹیف ٹرائبل گروپ اس میں جو پاڑیا بھائی ہیں ان کی تیویت خراب ہے انہیں سساٹ لوگوں کی موت ہو گئی درباگی پون موت ہو گئی وہی بی جے پی پردیش سدھیکش بابو لال مرانڈی بھی پاکڑ پہنچے جہاں وہ لٹی پاڑا پرخن کی بڑا کٹ لوگاؤں گئے یہاں انہوں نے ان پانچ بچوں کی پریوار والوں سے ملاقات کی جن کی پچھلے دن بیماری سے موت ہو گئی تھی اس دوران بابو لال مرانڈی نے سرکار سے گرامینوں کی سمسیہ کے تورنت سمادھان کی مانگ کی ساتھی پیڑیتوں کی سودھنا لینے پر مکی منتری ہیمنت سورین پر حملہ بولا تو چاپا کال بھی نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ کہیں کون سے یا چون سے پانی لاکھتے لوگ پیتے ہیں لڑی سے تو یہ بھی ایک بیماری کا بڑا کارن ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ سرکار کو بینا بیلم کی ہے بینا دیر کی ہے بورنگ کرنے میں ڈیپ بور کرنے میں تو کوئی پرولیم نہیں ہے اور آج کل تو نل سے جل پردھان منتری کی ہی یوجنا ہے وہ لگتا ہے وہ بھی نہیں آئے ان کو لگا کہ سہد ہم بھی گاؤں جائیں گے تو ہم کو بھی بیماری پکڑ لیں وہیں پڑھیا ہاتھ کی بدھائک اور کانگریس کے نیتہ پردیپ یادو نے بھی روحابی تلاکے کا دورہ کیا اور حالات سے نپٹنے کے آدھیکاریوں کی پیٹھو کی لیکن ساتھ ہی کہا کہ یہ بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کئی بچوں کی جان گئی کئی بچوں کی جان گئی جب بات سنگیان میں آئی تو میں لگتا ہے پرساسن نے قدم اٹھایا ہے اس محیم میں پرساسن لگی ہے ان کے ادھیکاری ان کے سواستی بھاگ کے لوگ لگے ہیں جگہ جگہ چھڑکاؤ جگہ جگہ جہاں تھاری شیج ہو رہا ہے لیکن لگتا ہے کہ اور اس محیم کو تیج کرنے کی ضرورت ہے آپ کو بتا دیں کہ جو علاقے بیماری سے پروبھاوی تھے وہاں کی بھوگولی کی صحتی بہت وشم ہے پہاڑوں پر سڑکے نہیں ہیں سواست ویوستہ کافی لچر ہے مکھی منتری کا ویدھان سواکشیتر ہونے کے کارن فلحال نیتاؤں کا وہاں دورہ تو ہو رہا ہے لیکن پردھان منتری کے مہتوک آنکشی پرکھن میں شمار ہونے کے بعد بھی یہاں کے حالات زیادہ نہیں بدلے ہیں گڑڈہ سے سنتوش کے ساتھ پاکور سے سوہن زی میڈیا